اسلام علیکم دوستو پاکستان بننے سے لے کر اب تک ملک کے مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنیوں اور لڑائی جگڑوں میں جگڑے ہوئے ہیں صبح پنجاب میں چند برادریاں ایسی ہیں جو پاکستان میں دشمنداریوں اور قتل و غارت میں کافی مشہور ہیں پنجاب کی ان برادریوں میں گجر برادری سب سے زیادہ دشمنداریوں میں مشہور ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گجر برادری کے چھے خطرناک اور طاقتور بدماشوں کی تفصیل بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار بائیس میں کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں ویڈیو کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل فیرلیس ٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے نمبر ایک چہدری فضل کریم گجر عرف کریم چیچیاں والا گجر برادری کا مشہور زمانہ یہ شخص زیلا گجرات کے گاؤں چیچیاں سے تعلق رکھتا تھا چہدری فضل کریم گجر کا تعلق گجرات کے مشہور زمانہ گروپ فٹو شاہ گروپ کلے وال سعیدان سے تھا اپنی زندگی کا پہلا قتل چہدری فضل کریم نے فٹو کے کہنے پر کیا چہدری فضل کریم گجر گجرات میں کاروباری لوگوں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس شخص نے پولیس مقابلے کے دوران ایک ہی حملے میں پولیس کے تین اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا آخر کار چہدری فضل گجر کو بھی ایک دشمنی کے سلسلے میں قتل کر دیا گیا تھا نمبر دو چہدری فیاض گجر عرف افتیاز پیرو شاہیہ گجرات کے ایک گاؤں پیرو شاہیہ سے تعلق رکھنے والے چہدری فیاض ایک بہتی مشہور اور خطرناک ڈاؤن تھا دوستو چہدری افتیاز گجر کی دشمنی تقریباً چالیس سال تک جاری رہی اور اس دشمنی میں دونوں طرف سے تقریباً ایک سو ستر افراد قتل ہوئے تھے چہدری فیاض اتنا خطرناک اور مشہور تھا جب بھی کسی جیل میں گیا تو اس جیل میں الارم بجا دیے جاتے تھے اور چہدری فیاض گجر ابھی بھی حیات ہیں نمبر تین چہدری شاکی گجر چہدری شاکی گجر گندارہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے زمانہ کے یہ بہت مشہور اور طاقتور ڈاؤن تھے شاکی گجر کی دشمنی گجرات کے ایک مشہور سید گروپ سے تھی جنہوں نے بعد میں شاکی گجر کو صلاح کے لیے اپنے ڈیرے پر بلا کر بیس ساتھیوں سمیت ایک ہی حملے میں قتل کر دیا تھا نمبر چار چہدری ننہ گجر اور پھنہ گجر چہدری ننہ گجر اور پھنہ گجر کا تعلق گجرات کے ایک گاؤں کھوکرہ سے ہے ان کے اپنے ہی رشتے دار ایک گجر گروپ نے بچپن میں ہی ان کی زمین ان سے چھین لی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں بچپن میں ہی ہتھیار اٹھانا پڑے اس دشمنی میں تقریباً پچاس سے زائد افراد قتل ہوئے بعد میں ننہ پھنہ گروپ کی دشمنی گجرات کے مشہور اور طاقتور گروپ بابا حنیف شاہ گروپ سے بھی ہو گئی ننہ اور پھنہ گروپ دو بھائی تھے جن میں سے ایک بھائی قتل ہو گیا تھا جبکہ پھنہ گجر آج بھی زندہ ہیں نمبر پانچ چہدری ممتاز احمد گجر چہدری ممتاز احمد گجر بلہ مرار پڑیا کے نام سے جانے جاتے تھے چہدری ممتاز احمد گجر کا تعلق گجرات کے مشہور گاؤں مرار پڑ سے تھا مرار پڑیا نے دشمنی میں کئی لوگوں کو قتل کیا اور آخر کار یہ بھی ایک دشمنی میں قتل کر دیے گئے تھے نمبر چھے محمد فیاض گجر عرف منشا نور جمالیہ اس کا تعلق زلہ گجرات کے ایک گاؤں نور جمالیہ سے تعلق رکھنے والے منشا نور جمالیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈان تھے منشا نور جمالیہ چہدری شاکی گجر کے بہت گہرے دوست تھے اور یہ دونوں اکثر ایک ہی ساتھ اکٹے ہوا کرتے تھے منشا نور جمالیہ نے چہدری شاکی گجر کے ساتھ مل کر دشمنی میں کئی لوگوں کو قتل کیا اور ایک واقعے میں منشا نور جمالیہ کو بھی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا